اسلام علیکم بیوئرز امیتہ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج بنا رہی ہوں میں مزہ تارسی بیف نہاری تو سب سے پہلے اس کا مسالہ تیار کریں گے مسالے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں ہیں اناردانہ سوخہ دھنیا تیز پات دارچینی جاوتری جائفر بڑی الائچی لونگ سفید زیرا اور سونف باقی صاحب ہم ایک ایک ٹیبل سپون لیں گے لیکن سونف جو ہے وہ ہم ڈیر ٹیبل سپون لیں گے سونف اس میں تھوڑی زیادہ ڈالتی ہے اب ان مسالوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ پاؤڈر مسالے جائیں گے اس میں نمک ہے جنجر پاؤڈر ہے کالی میرچ حلدی لال میرچ اور کشمیری لال میرچ جو کہ رنگ کے لیے ڈالی جاتی ہے تو سارے ثابت مسالوں کو گرائنڈ کر کے یہ سارے مسالے بھی اس میں ہم مکس کر لیں گے اب جناب جی ہمارا نہاری مسالہ ہوں میں نہاری مسالہ جو برکل تیار ہے تو چلیں اب نہاری بنانا شروع کرتے ہیں میرے میں نے آئلیا ایک کپ اس پہ تقریباً دو میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں ان کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا گولڈن براؤن کر کے تھوڑا سا پیاز نکال لیا جو کہ انڈ میں گارنیشنگ کے لیے میں یوز کروں گی اب اس پیاز اور آئل میں بیف جو ہے وہ ڈال کے اچھے سے فرائی کر رہا ہے تاکہ اس کے کچھے پن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس میں لسن اور ادھرک کی پیسٹ تقریباً دو ٹیبل سپون گوشت جو ہے وہ 1kg کا ہے تو یہ ساری ریشو میں آپ کو 1kg کا حساب سے بتا رہی ہوں اب اس میں جو تیار نیہاری مسالہ تھا وہ تین ٹیبل سپون میں نے ڈالے ہیں ساتھ میں ڈالی ہے لال میرچ ایک چمچ اور اور ہلدی تھوڑی سی اور تھوڑی سی جو کشمیری لال میرچ ہے وہ اور ڈالی ہے کیونکہ نیہاری مسالہ سارا نہیں ہم نے ڈالا تو تین ٹیبل سپون میں نے ڈالے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس میں نمک میرچ جو ہے تھوڑی سی کب ہو جائے گی میں نے تھوڑی سی اور ڈال لی ہے اب گوشت کو اچھا سا مسالے میں بھوننے کے بعد اس پر پانی ڈال کے گوشت کو گلا لینا ہے چاہے تو آپ پریشر کر لیں چاہے تو ہلکی آنچ پر جیسے بھی آپ گلانا چاہیں بس یہ ہے کہ گوشت اچھے سے جو ہے وہ گل جائے میں آنچ کو پریشر کر رہی ہوں اب ایک طرف میں نے کیا کیا کہ پانچ ٹیبل سپون گندم کا آٹا لیا ہے اس کو میں روست کر لینا ہے آپ چاہے تو پیدا بھی لے سکتی ہیں مگر آٹا جو ہے وہ پیسٹ ہوتا ہے نہاری کے لیے تو بس اس میں پانی ڈال کے اس کو پتلی سی پیسٹ بنا لوں گی اور تقریباً ایک ٹیبل سپون فل بھر کے نہاری مسالہ بھی اس میں ایٹ کروں گی جب گوشت اچھے سے گل جائے گا تو پھر جتنا مجھے اس میں پانی چاہیے اتھا پانی ڈال کے اور اس میں پھر یہ پیسٹ میں ڈال دوں گی گوشت ہمارا اچھے سے گل کیا ہے اور کافی تھن ہے اس کا جو شوربہ ہے تو اب میں اس میں آٹے کا جو مکسچر ہے وہ ڈال رہی ہوں آج ہلکی کر کے تاکہ گھٹیاں نہ بنیں اور ساتھ ساتھ اس کو تیزے سے ہلالیں یہ دیکھیں تھک سی کنسسٹنسی جو ہے نہاری کی وہ ہمیں مل گئی ہے اور اتنی ہی مجھے چاہیے تھی اب میں نے اس پہ تڑکہ لگانے کے لیے آئل تھوڑا سا گرم کیا ہے میں بلکل ہلکی آج پہ اس پہ لال میرچ اور کشمیری لال میرچ اور تھوڑا سا نہاری مسالہ ڈال دیا ہے اگر آپ کی نہاری کے اوپر آئل نہیں آرہا تو آپ یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو ایک اچھی سی شکل جو ہے نہاری کی وہ آ جائے گی اب میں نے نہاری کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس پہ جو تڑکے والا آئل ہے وہ میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا اس کو گارنش کر لیں گے لیمن کے ساتھ ادرک کے ساتھ اور ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ یہ مزیدار سی ہماری نہاری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کو گرم گرم نان کے ساتھ آپ کھائیے ناشتے کے لیے بہترین ہے اور مجھے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ